بن رہا ہے ہلوہ اچھا جی ہلوہ اب تقریباً بھون چکا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب I hope سب ٹھیک ہوں گے آج بنے کا بڑا ہی مزے کا ہلوہ کیونکہ سردی بس سمجھیں کہ آ گئی ہے کل سے دو دن سے اتنی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں جھکٹ چل رہے ہیں ہواوں کے میرا جتنا ٹیلیس تھا وہ سارا تباہ و برباد ہو گیا ہے تو پھر جب سردی آتی ہے نا تو دل چاہتا ہے کہ کچھ مزے کا ٹھنڈا ہو گرم گرم سا نا چائے کے ساتھ دل کرتا ہے سپیشلی شام کے ٹائم بہت کریرنگ ہوتی ہے میٹھے کی تو اب ڈیلی تو بندہ نہیں میٹھا بنا سکتا کہ فریش ہلوہ بنائے اس لیے ایسی ریسیپی آپ کے لیے لے کے آئی ہوں جو کہ آپ بنا کے آرام سے رکھ سکتے ہیں پندہ سے بیس دن تک بھی آپ اس کو فریش میں آرام سے رکھیں جب آپ کا دل کریں نکالیں اور کھائیں تو آج ہم بڑا مزے کا بنائیں گے مکھنڈی ہلوہ اور یہ بنتا ہے سوجی سے دودھ سے انڈوں سے اور تینوں چیزیں ہی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں سپیشلی بچوں کے لیے ٹھیک ہے اور اس میں جب پھر ہم ڈرائی فروٹس اور نٹس ڈال دیتے ہیں تو اس کی تاثیر وہ زیادہ ڈبل ٹریپل ہو جاتی بہت طاقت والا ابھی ہلوہ ہے اور ٹیسٹی بھی بہت زیادہ ہے تو آج اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور اس میں کیا کیا انگریڈینٹس چاہیں گے وہ سب شیئر ہوگا تو ویڈیو کو آپ نے اسکیپ نہیں کرنا اور ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھنی ہے اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی اچھا ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے انگریڈینٹس آرے نوٹ ڈاؤن کر لیں سب سے پہلے جائے گی اس میں سوجی سوجی ڈالیں گے ہم 3 4th cup یا پونا cup ٹھیک ہے یہ میں نے چھان لی اچھی طرح سے اس کے بعد جائے گی اس میں شوگر اور شوگر یا چینل آپ لے سکتے ہیں اس میں اس cup کے حساب سے آپ لے سکتے ہیں 1.5 cup ٹھیک ہے جتنی آپ نے سوجی لیے اس کے حساب سے آپ لیں گے 1.5 cup شوگر یوز کرتے ہیں تو پھر آپ نے تھوڑی زیادہ ڈالنی ہے 2 cup لینی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو میٹھا تھوڑا کم پسند ہے تو آپ صرف 1.5 cup چینی ڈالیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے اس کو اس والے cup سے میر کیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں ہمیشہ میرمنٹ کے لیے یہ cup یوز کرتی ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو آپ نے توڑ کے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ساتھ میں جائے گا دیسی گھی ٹھیک ہے دیسی گھی ڈالیں اور ہلوے کا مزہ ہی دیسی گھی سے آتا ہے دیسی گھی میں بنے گا تو بہت مزے کا بہت مزے کا بنے گا اس کے بعد ڈالیں گے ہم اس میں دودھ 1.5 لیٹر کے قریب دودھ ڈالیں گے ساتھ میں یہ کچھ ڈرائی فروٹس ہیں ڈرائی فروٹس میں آپ کی اپنی چوائس ہے آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹس یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ابھی کوکونٹ پاورڈر ڈالوں گی یہ سارے آپ اس کے اندر ڈالیں گے یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں اب جو اس کا فرس ٹیپ ہے اس کی طرف چلتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے انڈے لینے ہیں اور اس میں ڈال کی پہنٹ لینے ہیں فرس ٹیپ میں ہم نے تینوں انڈوں کو پہنٹ لیا ہے اچھی طرح سے اس کے بعد ایک بڑے سے برطن میں آپ نے ڈیر لیٹر کے قریب دودھ شامل کرنا ہے اور اس دودھ کے اندر ہم نے جو سوجی چھان کر رکھی ہوئی تھی وہ اس میں ہم ایڈ کریں گے اور کسی وزکر یا چمچ کی مدد سے آپ اس کو اچھی طرح سے سوجی کو دودھ میں مکس کر لیں گے سٹیپس پروپر آپ نے اسی طرح سے فالو کرنے ہیں جس طرح سے میں کر رہی ہوں ورنہ پھر حلوہ ٹھیک نہیں بنے گا اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے اور اس کے بعد جو انڈے پھینٹے ہوئے تھے وہ ہم اس کے اندر مکس کریں گے اور اس مکسٹر کو ہم نے کم بھی بیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے حلوہ بنانا سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بہت ضروری سٹیپ ہے اس کو اچھی طرح سے مکسٹر کو پڑا رہنے دیں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ سٹیپ کی طرف تھرڈ سٹیپ میں کوئی کھلا سا برطن لے لیں یا کوئی ڈیپ سا پین لے لیں اور اس کے اندر ڈالیں گے اب ہم پیور دیسی گھی دیسی گھی میں ہلوہ بنے گا تو بہت ہی لذیز اور مزیدار بنے گا دیسی گھی کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ دیسی گھی کتنا زبردست ہے میں خود بناتی ہوں گھر میں جو مکھن کے بلوکس ملتے ہیں مارجرین کے بلوکس ملتے ہیں سٹور سے وہ لے کے اس سے بناتی ہوں تو یہ جو بڑا کھانے والا چمچ ہوتا ہے جس سے ہم کھانا بناتے ہیں اس کے تین چمچ بھر کے تقریباً میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور اس کو اب اچھی طرح سے مکس کر کے ہم میل ڈاؤن کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دینی ہے چینی جو میں ادھر ڈال رہی ہوں دو کپ کے قریب آپ میٹھا کم کھاتے ہیں تو ڈیرڈ کپ ڈال لیں اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے گھی کے اندر اور جب سارا گھی اس کے ساتھ مکس ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے الائچیاں میں نے یہاں تین سے چار الائچیاں بڑی سائز کیلی تھی جو ہری الائچی ہوتی ہے جو ہلووں میں ہم ڈالتے ہیں تو الائچی جب چینی کے ساتھ پکے گی ہلکی آنچ پر تو اس کی بہت ہی زبردست سوشبو آئے گی ہلوے میں اور یہاں پر ایک بات آپ نوڈ ڈاؤن کر لیں جو چولے کی آنچ ہے وہ آپ نے بلکل دم والی رکھنی ہے جیسے ہم چابلوں کو دم دیتے ہیں یا دم پر کوئی چیز رکھتے ہیں بلکل سلو ہیٹ ہونی چاہیے ورنہ چینی آپ کی جل جائے گی اور ہلوہ حراب ہو جائے گا اچھا یہاں پر میں آنچ اس کی کم کر دوں گی اور اس کے بعد اس کو نا وقفے وقفے سے آپ نے بیچ میں چمچ چلاتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تاکہ نیچے لگے نیچی نہیں اب کچھ دیر کے بعد اس کی اس طرح کی کنڈیشن ہے اور اگر میں اس کے اندر چمچ نہیں چلاؤں گی تو یہ ساری چینی نیچے لگ جائے گی آہستہ آہستہ اب یہ براؤن ہونا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی یہ ساری جو شگر ہے میلٹ ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ براؤن ہو رہی ہے اس ٹیج پر آپ نے بہت کیر فل رہنا ہے کیونکہ ایک دم سے یہ ساری جل نہ جائے ہم نے اس کو لائٹ براؤن سا کلر دینا ہے شگر کو کہ ساری اچھی طرح سے اس کے اندر ہودی میلٹ ہو گیا یہ دیکھیں جی چینی بلکل میلٹ آن ہو گئی اندر اور کوئی اس کے اندر چینی میں آپ کو ذرا نظر نہیں آئے گا چینی بلکل الگ ہو گئی ہے گھی سے اور بلکل سوفٹ ہو گئی ہے اس پوائنٹ پہ ہم نے اس کے اندر جو مکسچر ایڈ کیا ہوا تھا سوجی کا انڈے کا اور دودھ کا وہ ہم دوبارہ سے اس کو ایک دفعہ مکس کرتے ہیں اور اس کے اندر پھر ڈال دیتے ہیں اور یہ جو ہم نے مکسچر ریڈی کیا تھا نا ٹھیک ہے اس کو ہم اس میں چمچ چلا لیتے ہیں دوبارہ سے مکس کر چمچ چلاتے رہے ہیں اس کی آپ نے ٹینشن ہی لینی اس کو جیسے جیسے آپ ہلاتے جائیں گے یہ اس کے اندر میلٹ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے بس آپ آئیس کا حصہ سے سارا دودھ اور سوجی اس کے اندر ایٹ کرتے جائیں یہ ساری سوجی اور اندیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میلٹ ہے اب ہم اس میں چمچ چلاتے جائیں گے چمچ چلاتے رہے ہیں چمچ چلاتے رہے ہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے اور چینی ساری جو کٹھی ہو جاتی ہے اس میں دودھ ڈالنے کے بعد اس کی ٹینشن نہ لیں وہ آہستہ آہستہ چمچ ہلاتے ہلاتے میں ہی اس کے اندر ساری گھول مل جائے گی اس کے بعد آپ نے جو آنچ ہے وہ آپ نے میڈیم پہ کرتے ہیں ہلکے سے میڈیم پہ کر دیں اور اس کو پکاتے رہیں آہستہ ہستہ سارا دودھ اور انڈوں کا مکسچر ڈرائے ہو رہا ہے اور ہلوہ پکنے کے قریب پہنچ رہا ہے کیونکہ جب اس طرح سے بابلز بننا شروع ہوتے ہیں اور گھی سائیڈوں پہ آنا شروع ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ہلوہ ہے یا کوئی بھی ہنڈی شنڈی ہے وہ پکنے کے قریب ہے تو ابھی ہم اس کو اور بھونیں گے اچھا جی ہلوہ اب تقریباں بھون چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ پہ ن اس کے یہ اوال آنا شروع ہو گیا اندر بھون دیں جب اس طرح سے ہلوہ کے اندر بھون بھونک جو گیا اس طرح سے بھون چکے ہیں جس طرح سے مسالہ ہم بھونتے ہیں ہلوہ تقریباں گھون گیا اور اوائل جو آپ گھی دیکھ رہیں سائیڈوں پہ نانا شروع ہو گیا اگر اس پونٹ پہ اب ہم اس کے نلال دیتے ہیں ہمارے درائی فروٹس ہیں یہ ہے میرے پاس کچھ میوے وہ دالتے ہیں اندر کچھ اوپر ہم گارنشن کے لیے رکھ لیتے ہیں پھر ڈالیں گے ہم اس کے اندر جتنا بھی ہمارا درائی فروٹس ہیں ٹھیک ہے پستچو بادام یہ سب آپ سے کتنا زبردست لگ رہا ہے اور کوکونٹ بھی آپ نے ڈالیں لیکن میرے پاس نہ کوکونٹ پاوڈر ہے تو میں اس کے اوپر پاوڈر ڈال جاتی ہیں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ڈال کے اب ہم اس کو آپ دیکھیں گھیل سارا سائدوں پہ آگیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے ملنے بھوننا ہے ٹھیک ہے ڈائی فروٹس ٹال کے بھی تقریباً پانچ دس میرے تک اور بھونیں گے اس کو ڈائی فروٹس ٹال کے بہت عزیز ہلوہ تیار ہو رہا ہے بہت اچھی خوشپو آ رہی ہے بہت اچھی خوشپو آ رہی ہے جتنا زیادہ ہلوہ بھونیں گے اس کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہے ہمارا ہلوہ بلکل ریڈی سائیڈوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں گھی سارا الگ ہو گیا سپریٹ ہو گیا ڈائی فروٹس جو ہم نے ڈالے تھے وہ بھی بھون چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اب جو ڈائی فروٹس رہ گئے تھے اس سے اس کو گارنش کر لیتے ہیں ہلوہ ہمارا بلکل ڈن ہو گیا ہے اور بھئی اگر آپ کا رشتہ کوئی دیکھنے آ رہا ہے آپ کو آپ کے سسرال والے دیکھنے آ رہے ہیں تو پکا کنفرم بات ہے ان کو یہ ہلوہ بنا کر کھلائیں آپ کا رشتہ سمجھے ڈن انہوں نے کہنا ہے لڑکی ہلوہ اتنا مزے کا بناتی ہے تو شادی ہم نے اسی لڑکی سے کرنی ہے ہلوے کی یہ ریسپی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں سردیوں میں اس کو کھانے کا مزہ آ جائے گا اور سسرالیوں کو تو یہ خوش کر دینے والا ہلوہ ہے تو پھر میں ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگ گئی ہو تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو کر لیں سبسکرائب ٹیک کیئر اللہ حافظ بائے بائے